بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کے لیکچر کے اندر جی ہم ٹو پاپولیشن پروپورشن کے ڈیفرنس کی جو ٹیسٹنگ آف ہائی پواتسز ہم نے پہلے دیکھی ہے مزید اس سے آگے ہم تھوڑا سا کام دیکھیں گے جو کام ہم نے دیکھا ہے وہ کچھ اسی طرح سے تھا کہ ایس نوٹ کے اندر آپ پی ون مائنس پی ٹو ایکول ٹو زیرو یہ کس دیکھتے رہے ہیں یعنی پاپولیشن پروپورشن کا ڈیفرنس وہ ڈیفرنس جب زیرو کے ساتھ تعلق ہو اس کا یعنی وہ ڈیفرنس ہم زیرو کے برابر یا ایس نوٹ میں یہ فارم ہی بن سکتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اور پی ون مائنس پی ٹو گریٹر دن ایکول ٹو زیرو بھی ہو سکتا ہے اور ایس نوٹ میں تیسری فارم ہی ہوتی ہے پی ون مائنس پی ٹو لیس دن ایکول ٹو زیرو تو ان تینوں ہائی پواتسز کے اندر تین طرح کے جو باتیں تھیں ہماری زیرو ہی ہے بارال یہ زیرو کے ساتھ جب آپ ہائی پواتسز ٹیس کر رہے ہوں تو یہ فارمولہ ہم نے استعمال کیا تھا اس فارمولہ میں ڈیچی آرہی ہے پی ہیٹ سی اور کیو ہیٹ سی اچھا لیکن جب ڈیفرنس آف پروپورشن جو ہے وہ زیرو کے علاوہ کوئی اور نمبر ہو چاہے وہ ایکول کی فارم ہو چاہے گریٹر دن ایکول کی فارم لیکن یہ زیرو نہ ہو نہ یہاں زیرو ہو نہ یہاں زیرو بلکہ زیرو کے علاوہ کوئی نمبر ہو تو اس صورت میں آپ کا کیس امرٹو بنے گا یہ میں نے دکھا ہے کہ جب پروپورشن کا ڈیفرنس ایکول ٹو یہ ڈیل نوٹ ڈیل نوٹ اور لیچھے ڈیل کو بتایا ہے کہ where ڈیل is not equal to زیرو یہ ڈیل زیرو کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ زیرو کے علاوہ کوئی نمبر ہے تو جب زیرو کے علاوہ کوئی نمبر ہوگا تو پھر آپ کا یہ فرمولا استعمال نہیں کریں گے آپ بلکہ یہ فرمولا استعمال کریں گے کام میں اب فرق کیا ہے ان دونوں میں اوپر کی ٹرم سیم ہے جی اوپر کا فیکٹر دونوں میں سیم ہے نیچے فرق ہے نیچے سکیر روٹ آئے گا اور این ون این ٹو بھی آئیں گے نیچے لیکن یہ پی سی کیو سی جو ہیں یہ سرح سے نہیں آئیں گے بلکہ آپ پی ون پی ہیٹ ون کیو ہیٹ ون لکھیں گے پلس پی ہیٹ ٹو کیو ہیٹ ٹو لکھیں گے ٹھیک ہے جی تو اب دیکھ لیجئے آپ خودی کہ کہاں پی سی استعمال کرنا ہے اور کہاں یہ اس طرح سے استعمال کرنی ہے میں ایک 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 دیکھوں گا ہماری کتاب کے اندر ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور یہ تھوڑی سی مشکل بھی ہے کوئسن ہمارا اس ٹاپک کے اوپر یا اس کیس پر نہیں ہے اور یہ آتا چانس کم ہے لیکن ہمیں بارا کرنا چاہیے پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ آبی سکتا ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں جی کہ ایک کنڈیڈیڈ فار میئر ایلار سٹی بلیوز دیٹ ہی اپیلز اپیل میں وہ اپیل میں پسند کیا جانا یا وہ اس کی فیور ہے اس لیے لفظ یہ ہے کہ اس کو کنڈیڈیڈ کو فیور حاصل ہے ہی اپیلز تو ایٹ لیسٹ ٹین پرسنٹ مور آف ویمن ووٹرز دین دی من ووٹر کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں ہیں عورتوں میں جو اس کی فیور کرنے والی ووٹرز ہیں وہ مردوں میں فیور کرنے والوں سے زیادہ ہیں یہ تو اس لائن سے ایک مطلب تو یہ نکل رہا ہے اور کچھا مطلب اس کے یہ نکل رہا ہے اسے مزید آگے جائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خالی عورتیں زیادہ فیور نہیں کر رہی ہیں بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹین پرسنٹ مور آف ویمن ووٹرز نکل رہے ہیں جو مرد ووٹر ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے عورتوں کی پرسنٹیج اس پرسنٹیج سے 10 پرسنٹ اور اوپر ہے اتنی زیادہ مطلب وہ فیور کرتی ہیں اس کو یعنی کہ اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر مرد 20 پرسنٹ ہیں فیور کرنے والے تو عورتیں جو ہیں وہ 20 سے 10 پرسنٹ اور اوپر یعنی کہ عورتیں جو ہیں وہ 30 یا تھرٹی سے زیادہ فیور کرتی ہیں کیونکہ ایڈیس ٹین کا مطلب ہوتا ہے کم از کم دس کم از کم دس درجے اور اوپر تو اگر مرد بیس پرسنٹ فیور کر رہے ہیں تو عورتیں تیس یا اس سے زیادہ فیور کرتی ہیں اس نائن کا مطلب یہ ہے ہم نے جو ہائی پانسس ابھی بنانا ہے وہاں ہم نے بیس تیس سے زیادہ نہیں کرنا ہم نے ایک جررل بات دکھنی ہے اچھا ہی ہائرس دی سرویسز آف پول لے آف پول ٹیکنگ آرگنیزیشن آہ اند دے فائنڈ دیٹ سکسٹی ٹو آف ہنڈرڈ ویمن انٹرویو سپورٹ دی کانڈیڈیٹ آہ سکسٹی ٹو میں جو سو عورتیں ہیں ان میں سے سکسٹی ٹو جو ہیں وہ فیور کرتی ہیں اس کی یہ سیمپل کے اندر آہاں سکسٹی نائن آف ون فیفٹی من سپورٹ مردوں میں بھی اتنے لوگ فیور کرتے ہیں اس کو ایڈ دہ 0.05 سینیفکنس لیول اس دی ہائی پوانسز ایکسپٹڈ اور ریجیکٹڈ کہہ رہا ہے کہ جو وہ کانڈیڈیٹ جو بلیو رکھتا ہے وہ کیا وہ ٹھیک ہے یا کیا وہ اس کا بلیو غلط ہے آپ یہ ٹیسٹ کریں اس کا بلیو دوبارہ دیکھئے اس کا بلیو پرسنٹیج کی فارم میں دیکھیں وہ ٹین پرسنٹ تو کیونکہ پرسنٹیج کی فارم میں اس بندے نے بلیو ہمیں یہ بتایا ہے تو میں نے بھی کوشش کیا اس کا پرسنٹیج کی فارم میں اپنے انداز سے لکھنے کی میں نے یوں لکھا ہے کہ یہ اسی بندے کی کتاب والے کی لائن کو میں نے تقریباً اس جیسے کوشش کیا ہے لیکن تھوڑا سا نئے انداز سے کہ پرسنٹیج آف ویمن ووٹرز is at least یہ نشان جو ہوتا ہے آپ لائن دے پڑھ رہے ہوں گے تو اس کو ہونے سے پڑھیں گے پرسنٹیج آف ویمن ووٹرز is at least پرسنٹیج آف ویمن ووٹرز پلس ٹین پرسنٹ کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ عورتیں زیادہ فیور کرتی ہیں اور کم از کم دس پرسنٹ زیادہ فیور کرتی ہیں دس پرسنٹ اس سے بھی اوپر تو عورتوں کی فیور گریٹر تن ایکوئل ٹو ہے مردوں کی پرسنٹیج پلس مزید ٹین پرسنٹ تو اب یہ تھوڑا سا آپ خود بھی وور کریں اس پر کہ یہ کس طرح سے اچھا پھر ہمیں پتا ہے کہ جو ٹیسنٹیج ہوتی ہے وہ تو پرسنٹیج کی نہیں ہوتی ہے وہ تو ہم پروپورشن کی کرتے ہیں تو پروپورشن کیسے بنتا ہے پرسنٹیج کو ہنڈر سے ڈیوائیڈ کرنے تو پروپورشن بن جائے گا اب یہ پرسنٹیج عورتوں میں کوئی ہوگی مثال 30% ہے 40% وہ جو کچھ بھی ہے ہمیں پتا نہیں ہے اس کا لیکن وہ جو بھی ہوگی جب وہ پرسنٹیج ہنڈر سے ڈیوائیڈ ہوگی تو پروپورشن بن رہے گا اسی میں نے یہ کیا کہ اس ریلیشن میں اس کو بھی ہندر سے ڈیوائٹ کر دیا اس کو بھی ہندر سے اس کو بھی ہندر سے تاکہ مجھے وہ پرسنٹیج سے پروپورشن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے بنیں گے وہ میرا یہ ریلیشن پروپورشن میں کیا بنے گا تو ہندر سے جب کریں گے تو اب جو لائن اوپر آپ نے لکھی تھی پرسنٹیج آف ویمن ووٹرز اس کو سوہ سے ڈیوائٹ کریے اور لکھئے اب وہ پرسنٹیج بن گئی ہے پروپورشن آف ویمن ووٹرز اور یہ پرسنٹیج بن جائے گی پروپورشن آف ویمن ووٹرز پلس 10 پرسنٹ جب ہندر سے ڈیوائٹ ہوگا تو آنسر آ جائے گا آپ کو بتایا کہ یہ پرسنٹیج جب ختم ہوتی ہے اور 10 کو پھر آپ ہندر سے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو پھر وہ 0 آنسر آئے گا اچھا اب کیونکہ ہم پروپورشن کی یہ لائن استعمال کر رہا ہے ہمیں وزاعت کر دینے چاہیے پھر بھی کہ let capital P1 be proportion of women ووٹرز and capital P2 be proportion of men ووٹرز who favor the candidate کیونکہ جب یہ پروپورشن کی لائن ایسے لکھنے کا فائدہ نہیں ہمیں اس کو P1 اور P2 کے نام دینے پڑیں گے تو میں نے اس چیز کو عورتوں والوں کو P1 کا نام دے دیا اور اس کو P2 کا نام دے دیا اچھا جی اب یہ ریلیشن جو تھا یہ والا اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے جی کیونکہ اب P1 P2 نام ان کو دے دی ہیں تو یہ P1 آ گیا یہاں P2 آ گیا اور یہ اپنا 0.1 اب مزید آپ کو یہ بتا ہے کہ hypothesis جو ہوتا ہے وہ تو difference کی فارم میں ہوتا ہے تو اب P2 کو ادھر لے آئیے اور اب P1 minus P2 greater than equal to 0.10 اب یعنی کہ جو بات میر نے یوں کہی تھی اس ساری بات کا مطلب proportion کی فارم میں یہ بن گیا اچھا جی اب اس کا old بنائیے آپ کیونکہ ہمیں بتا ہے testing gold بنانا پڑتا ہے تو یہ greater ہے تو یہاں less ہو جائے گا یہاں equality آئے گی یا equality نہیں آئے گی equality والا جائے گا H0 میں اور یہ جائے گا H1 میں step number 1 میں لے لیجیے اس کو لکھ دیا میں نے step versus میں یہ لکھ دیا جی step 2 alpha ہوتی ہے وہ تو 0.05 question کے اندر وہ لکھ دیجئے گا test statistic اب یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ کونسی test statistic استعمال کرنی ہے تو کیونکہ P1 اور P2 کے difference کا تعلق 0 کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ 0 کے علاوہ کوئی نمبر ہے تو پھر آج کا فرمولہ آپ کا یہ نہیں بلکہ یہ چلے گا یہ فرمولہ آپ بھی استعمال کریں گے اور اتفاق ایسا ہے کہ میری test statistic کی جگہ نہیں ہے نیچے اور یہ سامنے لکھی بھی ہیں تو اب میں ادھر یہ بکھ رکھ دیتا ہوں اور test statistic اب یہ step 3 میں رہی آ گیا کیونکہ ہمیں جو فرمولہ یہ کام میں استعمال کرنا ہے چوتھر step پر کمپیوڈیشن یہاں ویلیوز پھٹ کیجئے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ پی ون مائنس پی ٹو آپ کو پتا ہے یہ ایچ نوٹ سے آتی ہے ایچ نوٹ میں آج یہ پی ون پی ٹو پوائنٹ ون کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو اس بریکٹ کے اندر آ جائے گا پوائنٹ ون باقی رہ گیا پی ہیٹ ون اور کیو ہیٹ ون یہ تو اب آپ خود دیکھیں گے آپ کو خود دیکھنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ قویسن کے اندر آپ کو دیئے میں ہیں چیزیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پی ہیٹ ون سیمپل کا پروپورشن ہوتا ہے لیکن کیونکہ پی ون ویمن کے لیے ہے تو یہ پی ون بھی ویمن کے لیے ہوگا لیکن سیمپل کے اندر تو سیمپل کے اندر دیکھیں یہ دیمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا سکسٹی ٹو آوٹ آف ہنڈڈڈ چل دیس میں یہ سلک دیتا ہوں یہاں دیتے دیتا ہوں کہ یہ پی ہیٹ ون is equal to ایکس ون اوور این ون سکسٹی ٹو اوور ہنڈڈ اور پیٹ ہیٹ ون آ جائے گا آپ کے پاس ایکس ٹو اوور اینڈڈڈ پیٹ ون مردوں سے تعلق ہے تو ہیٹ لگیا تو سیمپل کا ہے تو یہ جو سکسٹی نائن اور یہ ون فیفٹی اب یہ دونوں پی یہ جو ہے یہ دونوں چیزے اٹھا کر یہا پوٹ کیجئے اور نیچے بھی ہیں یہاں رہے پھر نیچے یہی آ رہے ہیں اور کیوں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے نکلتے ہیں کیوں ون کیسے آئے گا وہ کیوں ون کیوں ہیٹ ون is equal to ون منس پی ہیٹ ون تو ون میں سے آپ یہ چیز منس کیجئے تو کیوں ہیٹ ون نکل آئے گا اور اس کو منس کریں گے تو کیوں ہیٹ ٹو نکل آئے گا پھر وہ آپ یہاں پوٹ کیجئے آپ کے پاس سالف کریں زیڈ کالکولیٹڈ کی ایک ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے وہ اس بندے نے بھی سالف کیا ہے اور اس کے پاس آ رہی ہے ویلیو this is 0.95 میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ 0.95 یہ کام ہو گیا یہاں پھر لکھ دیتے زیڈ کالکولیٹڈ پانچہ سٹیپ کرٹیکل ریجن وہ سیم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایسون کو دے کر بنتا ہے اب یہاں بھی جگہ نہیں ہے تو میں اس کا یہ بروانہ دیتا ہوں میں نے کہا تھا کہ فیف سٹیپ کرٹیکل ریجن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ لائن لکھنی ہے وہ ریجن ٹیچ نوٹ اور یہ سائن پہلے لکھئے یہ سائن آگیا اپنی جگہ پر ان کی جگہ پر آپ لکھیں گے زیڈ کالکولیٹڈ